ناظرین روزہ اسلام کے پانچ بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے جسے مسلمان اسلامی سال کے مقدس مہینے رمضان المبارک میں رکھتے ہیں روزوں کی فرضیت کے بارے میں قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد باری تعالی ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تا کہ تم متقی بن جاؤ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیا جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیا جاتے ہیں اور شیعتین کو قید کر دیا جاتا ہے مسلمانوں پر ہجرت کے دوسرے سال روزے فرض کیے گئے تھے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیا جاتے ہیں اور ان دروازوں میں سے کوئی دروازہ بھی رمضان شریف کی آخری رات تک بند نہیں کیا جاتا اور کوئی مسلمان بندہ ایسا نہیں ہے کہ رمضان شریف کی راتوں میں سے کسی رات میں نماز پڑھے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہر سجدے کے بدلے میں ڈھائی ہزار نیکیاں لکھے گا اور اس کے لئے جنت میں سرخ یاکود کا ایک مکان بنا دے گا جس کے ساٹھ ہزار دروازے ہوں گے ہر دروازے کے لئے سونے کا ایک محل ہوگا جو سرخ یاکود سے آراستہ ہوگا پھر جب روزہ دار رمضان المبارک کے پہلے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے گزشتہ سب گناہ معاف کر دی جاتے ہیں اور اس روزہ دار کے لئے روزانہ صبح کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک ستر ہزار فرشتے اللہ تعالی سے مغفرت چاہتے رہتے ہیں اور رمضان شریف کی رات یا دن میں اللہ کے حضورت جب کوئی سجدہ کرتا ہے تو ہر سجدے کے بدلے میں اس کو جنت میں ایک ایسا درخت ملتا ہے جس کے سائے میں ایک سوار پانچ سو سال تک چل سکتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ جنت ماہ رمضان کے لئے شروع سال سے آخر سال تک سجائی جاتی ہے جب رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت اللہ تعالی سے ارز کرتی ہے اے اللہ اس مبارک مہینے میں اپنے بندوں میں سے کچھ بندے میرے اندر قیام کرنے والے مقرر فرما دیں جو عبادت کر کے میرے اندر داخل ہو سکیں اسی طرح ہوریں بھی ارز کرتی ہیں کہ اے خدای زلجلال اس بابرکت مہینے میں اپنے بندوں میں سے ہمارے واسطے کچھ خاون مقرر فرما چنانچہ جس شخص نے رمضان شریف کے مہینے میں اپنے نفس کی حفاظت کی اور کوئی نشاہور چیز نہ پی اور نہ کسی مومن پر کوئی بہتان لگایا اور نہ کوئی گناہ کبیرہ کیا تو اللہ تعالی رمضان شریف کی ہر رات میں اس بندے کی سو ہوروں سے شادی کر دیتے ہیں اور اس کے لئے جنت میں ایک محل سونے چاندی یاقوت اور زمرد کا تیار فرما دیتے ہیں اس محل کی لمبائی چوڑائی کا یہ عالم ہے کہ اگر ساری دنیا اکٹھی اس محل میں رکھتی جائے تو ایسی معلوم ہو جیسے دنیا میں کوئی بکریوں کا بارہ ہو یعنی جس طرح تمام دنیا کے مقابلے میں بکریوں کا بارہ چھوٹا سا معلوم ہوتا ہے اسی طرح اگر ساری دنیا جنت کے اس محل میں رکھتی جائے تو بکریوں کے بارے کی طرح چھوٹی سی معلوم ہوگی جس شخص نے اس مبارک مہینے میں کوئی نشاہ والی چیز پی یا کسی مومن پر کوئی بہتان لگایا یا کوئی گناہ کبیرہ کیا تو اللہ تعالی اس کے سال بھر کے نیک عمال ختم کر دے گا لہذا رمضان شریف کے مہینے میں بے احتیاطی سے بجو کیونکہ یہ اللہ تعالی کا مہینہ ہے اس میں حدود سے آگے نہ بڑھو اللہ تعالی نے تمہارے لئے گیارہ مہینے مقرر کیے ہیں کے لئے خاص فرما لیا ہے یہاں سے رمضان المبارک کے مہینے میں بے احتیاطی سے گریز کرو اور جان و دل سے اطاعت کرو حضرت علی المرتضی شہر خدا کرم اللہ وجہ الكریم سے روایت ہے کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوئی تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کھڑے ہوئے اور اللہ تعالی کی حمد و صناب بیان کر کے ارشاد فرمایا اے لوگوں تمہاری طرف سے تمہارے دشمن جنات کے لئے خداون تعالی کافی ہے اور اللہ تعالی نے تم سے دعا قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے چنانچہ کلام پاک میں ارشاد باری تعالی ہے مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا پھر حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خوب سن لو خداون قدوس نے ہر سرکر شیطان پر سات فرشتے نکرانی کے لئے مقرر فرما دیئے ہیں لہذا اب وہ ماہ رمضان گزرنے تک چھوٹنے والے نہیں ہیں اور یہ بھی سن لو کہ رمضان شریف کی پہلی رات سے آخیر رات تک کے لئے آسمانوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور اس مہینے میں ہر دعا قبول ہوتی ہے جب رمضان المبارک کے آخری عشرے کی پہلی رات ہوتی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمتن عبادت میں مصروف ہونے کے لئے تہبند کس لیتے اور ازواج متحرات سے علیدہ ہو جاتے اعتقاف فرماتے اور شب بیداری کا احتمام کرتے تھے کسی نے پوچھا تہبند کس لینے کا کیا مطلب ہے تو راوی نے جواب دیا کہ حضور نبی علیہ وآلہ وسلم ان دنوں ازواج متحرات سے الگ رہتے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضور نبی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان شریف کے مہینے کی پہلی رات ہوتی ہے تو جنت کے دروازے کھول دیا جاتی ہیں اور پورا مہینہ یہ دروازے کھلے رہتی ہیں ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی پورے مہینے میں بند نہیں ہوتا اور دوزخ کے دروازے بند کر دیا جاتی ہیں اور تمام مہینے دروازے بند رہتے ہیں اس دوران کوئی ایک دروازہ بھی نہیں کھلتا اور سرکش شیعتین اور جنات قید کر دیا جاتی ہیں رمضان شریف کی ہر رات میں ایک آواز لگانے والا تمام رات صبح و صادق تک یہ آواز لگاتا رہتا ہے اے بھلائی اور نیکی کے تلاش کرنے والے نیکی کا ارادہ کر اور خوش ہو جا اے بدی کا قصد کرنے والے بدی سے رک جا اور اپنے حالات میں غور کر آواز لگانے والا یہ آواز بھی لگاتا ہے ہے کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا کہ اس کے گناہ معاف کر دی جائیں ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کر لی جائے ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے ہے کوئی ہم میں سے کسی چیز کے متعلق سوال کرنے والا تو اس کا سوال پورا کر دیا جائے ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالی روزانہ ہر رات کو روزہ افطار کرتے وقت ساٹھ ہزار آدمی جہنم سے بری فرماتا ہے پھر جب عید الفطر کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالی اتنی تعداد میں جہنم سے بری فرماتا ہے کہ مجموعی طور پر جتنی تعداد میں پورے مہینے میں آزاد فرمائے تھے یعنی ساٹھ ہزار تیس مرتبہ جن کی کل مجموعی تعداد اٹھارہ لاکھ ہوتی ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی ہر رات میں چھ لاکھ آدمیوں کو دوزخ سے بری فرماتا ہے اور جب ماہ رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تعالی اتنی تعداد میں آدمیوں کو دوزخ سے بری فرماتا ہے جتنی تعداد میں آج رات تک پورے مہینے میں آزاد فرمائے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان کے متعلق میری امت کو خاص طور پر پانچ چیزیں دی گئیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملیں نمبر ایک روزہ دار کے موں کی بدبو جو بھوک کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے نمبر دو روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعائے مغفرت کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں نمبر تین روزہ داروں کے لیے جنت ہر روز سجائی جاتی ہے پھر اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے قریب ہے کہ میرے بندے دنیا کی مشکتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف لوٹ آئیں نمبر چار اس ماہ مبارک میں سرکش شیعتین قید کر دیے جاتی ہیں کہ وہ ماہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں بھی پہنچ سکتے ہیں نمبر چار رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے صحابہ نے عرض کیا کیا یہ شبہ مغفرت شبہ قدر ہے فرمایا نہیں بلکہ دستود یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے تاہدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشاد گرامی ہے اے لوگو یقیناً تم پر ایک بڑی عظمت والے مہینے نے سایا کیا ہے یہ برکت والا مہینہ ہے اس میں ایک رات ایسی ہے کہ اس کے اندر عبادت کرنا ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے روزے فرض فرما دیئے ہیں اور اس کی راتوں میں نماز ادا کرنا نفل اور سنت قرار دیا ہے جو شخص اس ماہ میں کسی نفلی نیکی کے ذریعے حق تعالیٰ کی نزدیکی چاہے گا وہ اس شخص جیسا ثواب حاصل کرے گا جس نے رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں فریضے کو ادا کیا ہو اور جو شخص اس ماہ میں فریضہ ادا کرے وہ ثواب میں اس شخص جیسا ہوگا جس نے ماہ رمضان کے سواگ کسی دوسرے مہینے میں ستر فرض ادا کیے ہوں ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں صبر کرنا پڑتا ہے نفس کو اس کی خواہشات سے روکا جاتا ہے اور صبر کرنے کا ثواب جنت ہے اس کے بدلے میں بہشت ملتی ہے یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں محتاجوں اور بھوکوں کی مال اور جان کے ساتھ غم خاری کرنی چاہیے یہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کا رزق زیادہ ہو جاتا ہے اور اس میں برکت ڈال دی جاتی ہے ناظرین روزہ اللہ تعالیٰ کا وہ بابرکت فریضہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منصوب فرمایا ہے قیامت کے دن حق تعالیٰ اس کا بدلہ اور عجر بغیر کسی باستے کے بزاعت خود روزہ دار کو عناعت فرمائے گا چنانچہ حدیث قدسی میں ارشاد ہے روزہ میرا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا نماز اور روزہ سب عبادات اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں اسی کو راضی اور خوش کرنے کے لئے سب عبادات کی جاتی ہیں مگر روزہ ایک عجیب خصوصیت اپنے اندر رکھتا ہے وہ یہ کہ روزہ ریا اور دکھلاوے سے بلکل دور ہے روزہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے تاجدار کائنات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے ایک دن کا روزہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لئے رکھا تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے اس قدر دور رکھے گا جس قدر ایک قوہ اپنی ابتدائی عمر میں بوڑا ہو کر مرنے تک قرآن میں مصافت تیہ کرتا ہے قوے کی عمر انتہائی طویل ہوتی ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قوے کی عمر ہزار سال کی ہوتی ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس قدر طویل مصافت وہ پوری عمر میں قطع کر لیتا ہوگا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ماہر رمضان کے روزے رکھے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اس کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیا جائیں گے روزہ شیطان کے حملوں سے بجنے کی ڈھال ہے اس حوالے سے یہ ارشاد نبوی ہے روزہ روزہ دار کے لیے ڈھال ہے یعنی روزہ دار روزے کی وجہ سے دنیا میں شیطان کے شر سے بجتا اور اس کے حملوں کو رکتا ہے اور آخرت میں دوزخ کی آگ سے محفوظ رہتا ہے امام بہکی نے نقل کیا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا روزہ دار کی نیند عبادت ہے اور اس کے خاموش رہنے میں بھی اس کو تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملتا ہے روزہ دار کے ہر عمل کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اور اس کی دعا مقبول ہوتی ہے اور اس کے گناہ بخش دیا جاتی ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کے موں کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی بو سے زیادہ پسندیدہ ہے گویا روزہ دار اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے کہ اس کی موں کی بدبو بھی اللہ تعالیٰ کو پسند اور خوشکوار ہوتی ہے ناظرین روزہ رکھنے سے انسان کو جو روحانی فائدے حاصل ہوتی ہیں ان میں سے چند ایک یہ ہیں روزہ تم پر اس لئے مقرر ہوا کہ تم متقی بن جاؤ روزہ رکھنے سے انسان کو اپنی آجز اور مسکنت کا اندازہ ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ کی جلال اور اس کی قدرت پر نظر پڑتی ہے روزے سے چشم بصیرت کھلتی ہے اور دور اندیشی کا خیال ترقی کرتا ہے روزہ رکھنے سے انسان پر چیزوں کی حقیقتیں کھلتی ہیں اللہ تعالیٰ کے فرشتوں سے قرب حاصل ہوتا ہے درندگی اور بہمیت سے دوری ہوتی ہے خدا تعالیٰ کی شکر گزاری کا موقع ملتا ہے اور انسانی ہمدردی کا دل میں ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کی وجہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمائی ہے ماہ رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا لہذا یہ مہینہ برکات الہیہ کے نزول کا سبب ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ تاجداری کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سہری کھایا کرو کیونکہ سہری میں برکت ہے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگ جب تک روزہ جلد افطار کرتے رہیں گے خیر پر رہیں گے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی علیہ السلام نے افطار کیے بغیر روزہ پر روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے صحابہ کرام نے پوچھا آپ تو افطار کیے بغیر روزہ پر روزہ رکھتے ہیں آپ نے فرمایا میں تمہاری مثل نہیں ہوں مجھے تو کھلایا اور پلایا جاتا ہے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی علیہ السلام نے نماز میں اس قدر قیام کیا کہ آپ کے پاؤں مبارک میں سوجن پیدا ہو گئی آپ سے پوچھا گیا آپ اس قدر عبادت کیوں کرتے ہیں حالانکہ آپ تو گناہوں سے پاک ہیں حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ کر ایک شخص نے عرض کیا اے اللہ کی رسول میں ہلاک ہو گیا آپ نے فرمایا تجھے کس چیز نے ہلاک کیا اس نے کہا میں نے رمضان المبارک میں اپنی بیوی کے ساتھ عمل ازدواج کیا آپ نے فرمایا کیا تُو ایک غلام ازاد کر سکتا ہے اس نے کہا نہیں آپ نے فرمایا کیا تُو متواتر دو ماہ روزے رکھ سکتا ہے اس نے نہیں میں جواب دیا آپ نے فرمایا کیا تُو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے اس نے کہا نہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر وہ بیٹھ گیا اسی دوران نبی علیہ السلام کے پاس خجوروں کا ایک ٹوکرہ آیا آپ نے اس سے فرمایا اس کو صدقہ کر دو اس نے کہا کیا مجھ سے زیادہ کوئی ضرورت مند ہے مدینہ منورہ کے دونوں کناروں کے درمیان کوئی گھر مجھ سے زیادہ محتاج نہیں ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرہ دئیے یہاں تک کہ آپ کی مبارک داریں ظاہر ہو گئیں پھر آپ نے فرمایا جاؤ جا کر اپنے گھر والوں کو کھلا دو اس حدیث مبارکہ میں روزہ توڑنے کے کفارے کی تفصیل بیان فرمائی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص قصدن رمضان شریف کا روزہ توڑے تو وہ ایک علام ازاد کرے اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر دو مہینے متواتر روزے رکھے اگر ایسا کرنا ممکن نہ ہو تو پھر ساٹھ مسکینوں کو دو وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی عضاو تلانہ بیان کرتی ہیں کہ قریش کے لوگ جاہلیت کی زمانے میں آشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے پھر حضور نبی علیہ السلام نے بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا یہاں تک کہ رمضان کے روزے فرض ہوئے پھر آپ نے فرمایا جو یوم آشورہ کا روزہ رکھنا چاہتا ہے وہ رکھے اور جو چھوڑنا چاہتا ہے وہ چھوڑ دے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ گناہ اور دوزخ سے ڈھال ہے روزے میں فاش باتیں نہ کرے اور نہ جہالت کی باتیں کرے اگر کوئی شخص اس سے جھگڑے یا گالی کلوچ کرے تو یہ دو بار کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے روزہ دار کے موں کی بو اللہ تعالیٰ کی نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ دار میرے لئے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور اپنی خواہشات کو ترک کر دیتا ہے روزہ خاص میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا اور ایک نیکی کے بدلے دس نیکیوں کا ثواب ملے گا حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہتی ہیں قیامت کے دن لوگ اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے ان کے علاوہ کوئی اور اس میں سے داخل نہیں ہوگا اکارا جائے گا روزے دار کہاں ہیں پس وہ اٹھ کھڑے ہوں گے ان کے سوا کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا جب وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا پس اس میں کوئی اور داخل نہیں ہو سکے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص جھوٹ بولنا اور دھوکہ دہی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی حاجت نہیں ہے حضرت القمر رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ جا رہا تھا انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے آپ نے فرمایا جو شخص شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہو وہ شادی کر لے کیونکہ نکاح آدمی کی نگاہ نیچی رکھتا ہے شرمگاہ کو بدفعلی سے روکے رکھتا ہے جس کو نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو تو وہ روزے رکھے بے شک وہ نفس کو خواہشات سے خوب روکنے والے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ وآلہ وسلم نے شابان کے آخر میں خطبہ ارشاد فرمایا جس میں رمضان کے فضائل اس طرح بیان فرمائے اس مہینے میں چار باتوں کی کسرت کرو دو باتیں وہ جن سے تمہارا رب راضی ہو اور دو کی تمہیں ہر وقت ضرورت ہے جن دو سے تمہارا رب راضی ہو وہ کلمہ شہادت اور استغفار ہیں اور جن دو کی تمہیں ہر وقت ضرورت ہے وہ یہ ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو اور دوزخ سے اس کی پناہ مانگو ناظرین بھول کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجداری کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب روزے کے دوران کوئی شخص بھول کر کھا پی لے تو وہ اپنا روزہ پورا کر لے کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان کی حالت میں سواب کی نیت سے رمضان میں ترابی پڑھے گا تو اس کے پہلے گناہ بخش دیا جائیں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان کی حالت میں سواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے گا تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیا جائیں گے اور جو شخص ایمان کی حالت میں سواب کی نیت سے نماز میں قیام کرے گا تو اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیا جائیں گے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شب قدر کو رمضان کی آخری دس تاقراتوں میں تلاش کرو لیلت القدر اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے ایک خاص حکمت کی وجہ سے اسے ظاہر نہیں کیا گیا لیکن اتنی آسانی ضرور عطا فرمائی کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہے اور مزید یہ کرم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا تاقراتوں یعنی اکیس تیس پچیس ستائیس انتیس میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے تم لیلت القدر کو تلاش کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے تمہیں نوازا جائے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روزہ اور قرآن دونوں بندے کے لئے شفاعت کریں گے روزہ کہے گا اے میرے پروردگار میں نے اس کو دن کے وقت کھانے اور دوسری خواہشات سے روکے رکھا لہذا میری طرف سے اس کے حق میں شفاعت قبول فرما قرآن کہے گا کہ میں نے اسے رات کے وقت سونے سے روکے رکھا لہذا میری طرف سے اس کے حق میں شفاعت قبول فرما چنانچہ ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص روزہ دار کا روزہ افطار کروائے یا کسی غازی یعنی جہاد پر جانے والے کا سامان تیار کرے تو اسے بھی اس کے ثواب جتنا ثواب ملے گا حضرت معاذ بن زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب روزہ افطار فرماتے تو اس طرح دعا کرتے اے اللہ میں نے تیرے ہی لئے روزہ رکھا اور اب تیرے ہی رزق سے افطار کیا حضور نبی علیہ السلام کا یہ بھی فرمان عالی شان ہے بہت سے روزہ دار ایسے ہوتے ہیں جنہیں ان کے روزے سے سوائے پیاسہ رہنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا اور رات کو قیام کرنے والے بہت سے ایسے ہیں جنہیں ان کی عبادت سے سوائے بے قابی کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا اس حدیث مقدس میں نبی علیہ السلام نے اس طرح متوجہ فرمایا ہے کہ عمل کتنا عظیم کیوں نہ ہو اگر اس میں اخلاص اور اللہ تعالی ہی کے لئے کرنے کا جذبہ کار فرما نہ ہو تو وہ عمل بیکار ہے اور اس کا کرنے والا بے فائدہ مشقت کا شکار ہوتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حمزہ بن عمر سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ میں سفر کی حالت میں روزہ رکھوں یا نہیں حمزہ بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہاری مرضی پر منحصر ہے چاہے روزے رکھو اور چاہے نہ رکھو حضرت جعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فتح مکہ کے سال رمضان کے مہینے میں مکہ کی طرف نکلے تو آپ نے روزہ رکھا حتیٰ کہ آپ کراو الغیم کے مقام پر پہنچے دوسرے لوگ بھی روزے سے تھے چنانچہ آپ نے پانی کا پیالہ منگوایا اور اسے اپنے ہاتھ میں لے کر خوب بلند کیا حتیٰ کہ تمام لوگوں نے اسے دیکھ لیا پھر آپ نے وہ پانی پی کر روزہ افتار کا لیا اس کے بعد آپ کو بتایا گیا کہ بعض لوگوں نے روزہ افتار نہیں کیا بلکہ وہ ابھی تک روزے سے ہیں تو حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ لوگ پکے گناہکار ہیں حضرت ابو عدیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان شریف کے مطالق میری امت کو خاص طور پر پانچ چیزیں دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملیں نمبر ایک روزہ دار کے موں کی بدبو جو بھوک کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے نمبر دو روزہ داروں کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعائے مغفرت کرتی ہیں اور افتار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں نمبر تین روزہ داروں کے لیے ہر روز جنت سجائی جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قریب ہے کہ میرے بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آ جائیں نمبر چار اس ماہ مبارک میں سرکش شیعتین قید کر دیا جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں یعنی رمضان المبارک میں شیعتین قید ہونے کی بنا پر روزہ داروں کو گناہوں پر نہیں اُبھار سکتے لیکن انسان کا نفس گناہ کرانے میں شیعتین سے کم نہیں ہے اور گناہوں کا چسکہ بھی گناہوں کی پٹڑی پر چلاتا رہتا ہے تاہم ماہ رمضان میں پھر بھی گناہوں کی کمی اور عبادت کی کسرت کا ہر شخص مشاہدہ کر سکتا ہے رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے صحابہ نے عرض کیا کیا یہ شب مغفرت شب قدر ہے حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے تاجداری کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رمضان کے چاند نظر آنے پر یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان المبارک کی کیا حقیقت ہے تو میری عمت یہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہی ہو جائے پھر قبیل خزاہ کے ایک شخص نے عرض کیا اے اللہ کے نبی رمضان کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ماہ رمضان کے لیے جنت سال کے شروع سے سال کے آخر تک سجائی جاتی ہے پھر جب رمضان شریف کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش الہی کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس سے جنت کے درختوں کے پتے ہلنے اور بجنے لگتے ہیں ہوریں عرض کرتی ہیں اے ہمارے رب اس مبارک مہینے میں ہمارے لیے اپنے بندوں میں سے کچھ شوہر مقرر کر دیں جن سے ہم اپنی آنکھیں تھنڈی کریں اور وہ ہم سے اپنی آنکھیں تھنڈی کریں اس کے بعد تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اشاد فرمایا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ رمضان شریف کا روزہ رکھے گا مگر یہ بات ہے کہ اس کی شادی ایسی ہور سے کر دی جاتی ہے جو ایک ہی موتی سے بنے ہوئے خیمے میں ہوتی ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے کلام پاک میں فرمایا ہے ہورم مقصوراتن فی الخیام یعنی ہوریں خیموں میں رکی رہنے والی ہیں ان عورتوں میں سے ہر عورت کے جسم پر ستر قسم کے لباس ہوں گے جن میں سے ہر لباس کا رنگ دوسرے لباس سے مختلف ہوگا اور انہیں ستر قسم کی خوشبو دی جائے گی جس میں ہر اتر کا انداز دوسرے سے مختلف ہوگا اور ان میں سے ہر عورت کی خدمت اور ضرورت کے لیے ستر ہزار نوکرانیاں اور ستر ہزار خادم ہوں گے ہر خادم کے ساتھ ایک سونے کا بڑا پیالہ ہوگا جس میں کئی قسم کا کھانا ہوگا اور وہ کھانا اتنا لذیذ ہوگا کہ اس کے آخری لکمے کی لذت پہلے لکمے سے کہیں زیادہ ہوگی ان عورتوں میں سے ہر عورت کے لیے سرخ یاکود کے تخت ہوں گے ہر تخت پر ستر بستر لگے ہوں گے جن کے اس طرح موٹے ریشم کے ہوں گے وہ موٹیوں سے جڑے ہوئے سرخ یاکود کے ایک تخت پر بیٹھا ہوگا اس کے ہاتھوں میں دو کنگن ہوں گے یہ رمضان المبارک کے ہر روزے کا بدلہ ہے خواہ جو شخص بھی روزہ رکھے اور روزہ دار نے روزے کے علاوہ جو نیکیاں اور عمال سالحہ کیے ہیں ان کا عجر و ثواب اس کے علاوہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے شرعی اجازت اور مرض کی مجبوری کے بغیر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا اگر وہ ساری عمر بھی روزے رکھے تب بھی اس کی قضا نہیں ہو سکتی لہذا جو لوگ بلا عذر شرعی رمضان المبارک میں روزے نہیں رکھتے وہ غور کریں کہ رمضان المبارک میں روزہ نہ رکھنے کا کتنا بڑا نقصان ہے ذابطے میں اگرچہ روزے کی قضا ہو جائے گی لیکن رمضان المبارک میں روزہ رکھنے پر جو ثواب عظیم مل سکتا ہے وہ عمر بھر روزہ رکھنے سے حاصل نہیں ہو سکتا اس لئے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ چند روز گرمی و سردی سب برداشت کر لیں اور ماہ رمضان میں روزے رکھنے کا احتمام کریں ناظرین اب ہم آپ کے سامنے اسلام کے عظیم مشاہیر اور اصلاف کے روزہ رکھنے کے ایمان افروض واقعات بیان کرتی ہیں جنہیں سن کر یقینا آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا حضرت سیدنا صالح رحمت اللہ علیہ سیدنا خلید بن حسان سے روایت کرتی ہیں کہ حضرت سیدنا خاجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سخت گرمیوں میں بھی نفل روزے رکھتے تھے ایک دن ہم افتاری کے وقت کھانا لے کر ان کی بارکاہ میں حاضر ہوئے جب آپ نے ہمارے کھانے سے روزہ افتار کرنا چاہا تو کسی نے قرآن مجید کی سورہ مزمل کی آیت نمبر بارہ اور تیرہ تلاوت کی بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں اور بڑھتے ہوئی آگ اور گلے میں پھنستا ہوا کھانا اور دردناک عذاب ہے یہ آیت مبارکہ سنتے ہی حضرت خاجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ کھانے سے روک لیا اور ایک لکمہ بھی نہیں کھایا پھر فرمانے لگی یہ کھانا یہاں سے ہٹا لو دوسرے دن پھر آپ نے روزہ رکھا افطار کے وقت جب آپ کے سامنے کھانا رکھا گیا تو آپ کو پھر وہی آیت یاد آگئی آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک لکمہ بھی نہیں کھایا اور فرمایا یہ کھانا مجھ سے دور لے جاؤ اسی طرح تیسرے دن بھی آپ رحمت اللہ علیہ نے بغیر کچھ کھائے اسی طرح روزہ رکھ لیا آپ کے صاحبزادے نے جب آپ کی یہ حالت دیکھی کہ آپ نے بغیر کھائے پیے تین دن گزار دیے ہیں تو وہ بہت پریشان ہوئے اور زمانے کے مشہور ولی حضرت سیدنا ثابت بنانی حضرت سیدنا یاہیہ اور دیگر علیہ کرام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگے حضور آپ جلد از جلد میرے والد کی مدد کو پہنچیں انہوں نے مسلسل تین دن صرف چند گھونٹ پانی پی کر روزہ رکھا ہے اور تین دن سے کھانے کا ایک لکمہ تک نہیں کھایا ہم جب بھی ان کے سامنے سہری یا افطاری کے لیے کھانا پیش کرتے ہیں تو انہیں قرآن مجید کی سور مزمل کی آیت نمبر بارہ اور تیرہ یاد آ جاتی ہے بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑتی ہوئی آگ اور گلے میں پھنستہ کھانا اور دردناک عذاب ہے اس آیت مبارکہ کے یاد آتے ہی وہ کھانا کھانے سے انکار فرما دیتے ہیں خدارہ جلدی چلیے اور یہ معاملہ حل فرمائیے یہ سن کر تمام حضرات حضرت سیدنا خاجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے جب افتاری کا وقت ہوا تو پھر آپ کو وہی آیت یاد آ گئی اور آپ نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا لیکن جب حضرت سیدنا ثابت بنانی حضرت سیدنا یحیٰ اور دیگر بزرگان دین نے مسلسل اسرار کیا تو آپ رحمت اللہ علیہ بمشکل ستو ملا پانی پینے پر راضی ہو گئے اور ان لوگوں کے اسرار پر تیسرے دن ستو ملا ہوا شربت پی لیا حضرت سیدنا خاجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو روزوں سے اس قدر لگاؤ تھا کہ سخت ترین گرمیوں میں بھی روزے رکھ لیا کرتے تھے ہمیں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ گرمی کی حرارت اور بھوک و پیاس کی شدت جس قدر زیادہ محسوس ہوگی سبر کرنے پر انشاءاللہ ثواب بھی اسی قدر زائد ملے گا جیسا کہ منقول ہے کہ افضل عبادت وہ ہے جس میں تکلیف زیادہ ہے امام شرف الدین نووی رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں عبادات میں مشقت اور خرچ زیادہ ہونے سے ثواب اور فضیلت زیادہ ہو جاتی ہے حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی کا فرمان علی شان ہے دنیا میں جو نیک عمل جتنا دشوار ہوگا قیامت کے روز نیکیوں کے پلے میں اتنا ہی زیادہ وزندار ہوگا ناظرین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے روزداروں کو مختلف خوشغبریاں ارشاد فرمائی ہیں چنانچہ ارشاد نبوی ہے جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن کا فرض روزہ رکھا تو اللہ تعالی اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا ساتوں زمین اور آسمانوں کے درمیان فاصلہ ہے جس نے کسی دن رضای الہی کے لئے روزہ رکھا تو اس کا خاتمہ بھی اسی پر ہوگا اور وہ جنت میں داخل ہوگا جو شخص اللہ کی رضا کے لئے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالی اسے جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جتنا فاصلہ ایک قوہ بچپن سے بڑا ہو کر مرنے تک مسلسل اڑتے ہوئے تیہ کر سکتا ہے حضرت سیدنا ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ سمندری راستے سے جہاد کے لئے جا رہے تھے ہماری کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی جانب منزل بڑی جا رہی تھی اتنے میں ایک غیبی آواز نے سب کو حیران کر دیا کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا اے کشتی والو رکو میں تمہیں ایک اہم بات بتاتا ہوں یہاں آواز چھ سات بار سنائی دی تو میں کشتی کے چبوترے پر کھڑا ہو گیا اور کہا کہ تُو کون ہے اور کہاں ہے کیا تُو جانتا ہے کہ ہم اس وقت کہاں ہیں ہم بیچ سمندر میں کس طرح ٹھہر سکتے ہیں حضرت ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی میں نے یہ بات مکمل ہی کی تھی کہ انوکہ مبلغ کی غیبی آواز گونجی کیا میں تمہیں ایک ایسی بات کی خبر نہ دوں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لازم کر لیا ہے میں نے کہا کیوں نہیں ہمیں ضرور ایسی چیز کے متعلق بتائیں آواز آئی سنو اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر یہ بات لازم کر لی ہے کہ جو کوئی گرمیوں کی دنوں میں روزے کی حالت میں رضائی راہی کے لیے اپنے آپ کو پیاسا رکھے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کی ہلاکت خیز گرمی میں اسے سہراب فرمائے گا پھر حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا معمول بنا لیا کہ ایسے شدید گرم دنوں میں بھی روزہ رکھتے تھے جن میں انسان گرمی کی شدت میں بھن جاتا تھا ناظرین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا اے ابو ذر جب تم کسی دنیاوی سفر کا ارادہ کرتے ہو تو اس کے لیے تیاری ضرور کرتے ہو تو سفر آخرت کی تیاری کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے یعنی دنیاوی سفر کے مقابلے میں سفر آخرت کی تیاری کس قدر زیادہ ضروری ہے اے ابو ذر کیا میں تمہیں ان چیزوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو تمہیں اس دن فائدہ پہنچائیں گی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں ضرور بتائیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کے لیے سخت گرمی کے دن روزہ رکھو قبر کی وحشت کے لیے رات کے اندھیرے میں دو رکاتیں پڑھو بڑے بڑے پیش آنے والے امور کے لیے حج کرو اور کسی مسکین کو کوئی چیز دے کر یا حق بات کہہ کر یا کسی برے کلمے سے خاموش رہ کر صدقہ کرو حضرت سیدنا صوفیان صوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ذرغفاری رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر پکارا اے لوگو میں جندب غفاری ہوں ادھر آؤ اپنے خیر خواہ شفیق بھائی کے پاس جب تمام لوگ ان کے ارد گرجمہ ہو گئے تو آپ نے ان سے پوچھا یہ بتاؤ کہ اگر تم میں سے کسی کا سفر کا ارادہ ہو تو کیا وہ اپنے ساتھ زادے راہ نہیں لے گا جو اسے کام آیا اور منزل مقصود تک مہچا دے سب نے عرض کیا جی ہاں کیوں نہیں تنانچہ حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دنیا کی حرث سے بچانے اور آخرت کی حرث کی ترغیب دلانے کے لئے نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یقیناً سفر آخرت اس سفر سے کہیں زیادہ طویل ہے جس کا تم یہاں ارادہ کرتے ہو لہذا اس کے لئے وہ چیزیں لے لینا جو تمہیں فائدہ دیں لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا چیزیں ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عظیم مقاصد کے لئے حج کرو قیامت کے طویل دن کے پیش نظر سخت گرمی میں روزہ رکھو قبر کی واشت سے بچنے کے لئے رات کی تاریکی میں نوافل پڑھو اس بڑے دن میں کھڑے ہونے کا خیال کرتے ہوئے اچھی بات کہو اور بری بات سے باز رہو قیامت کی رشواری سے بچنے کی امید پر اپنے مال سے صدقہ ادا کیا کرو ناظرین ہمارے بزرگاندین فکر آخرت کی وجہ سے اس قدر کسرت سے روزہ رکھا کرتے تھے کہ بعض حضرات تو مسلسل کئی کئی سال روزے رکھ کر گزار دیا کرتے تھے حضرت سیدنا عثمان غنین رضی اللہ عنہ ہمیشہ نفلی روزہ رکھتے اور رات کے ابتدائی حصے میں آرام فرما کر بقیہ رات قیام یعنی عبادت کرتے تھے حضرت سیدنا اسود بن جزید رحمت اللہ علیہ عبادت و ریاضت میں خوب کوشش فرماتے بہت زیادہ عبادات کرتے بکسرت روزے رکھتے یہاں تک کہ روزوں کی کسرت کی وجہ سے آپ کا رنگ سبزی مائل اور پیلا پڑ گیا حضرت سیدنا دعوت تائی رحمت اللہ علیہ مسلسل چالیس سال تک روزے رکھتے رہے مگر آپ کے اخلاص کا یہ علم تھا کہ اپنے گھر والوں کو خبر تک نہ ہونے دی کام پر جاتے ہوئے دوپہر کا کھانا ساتھ لے جاتے تھے اور راستے میں کسی کو دے دیتے تھے پھر مغرب کے بعد گھر آ کر کھانا کھا لیا کرتے تھے حضرت سیدنا منصور بن معتمی رحمت اللہ علیہ نے ساٹھ سال اس طرح گزارے کے رات میں قیام کیا کرتے اور دن میں روزہ رکھا کرتے تھے حضرت سیدنا علامہ شیخ عماد الدین رحمت اللہ علیہ جو کہ بہت بڑے فقی اور مفتی تھے نہایت عبادت گزار اور پرہزکار تھے نفل روزوں اور نوافل کی کسرت کرتے تھے ایک دن چوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے تھے اسی طرح حضرت سیدنا عیسیٰ بن زازان رحمت اللہ علیہ بکسرت روزہ رکھا کرتے جس کی وجہ سے آپ کی کمر جھگ گئی اور آواز بند ہو گئی تھی ناظرین صحابیہ رسول حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے وصال کا وقت جب قریب آیا تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے اللہ میں تجھ سے ڈرتا تھا اور آج تجھ سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہوں اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ میں دنیا اور اس میں طویل عرصہ رہنے کو نہریں جاری کرنے اور درخت لگانے کے لیے پسند نہیں کرتا تھا بلکہ میں لمبی عمر اس لیے محبوب رکھتا تھا تاکہ روزہ رکھ کر سخت گرمیوں میں پیاس کی شدت کو برداشت کروں طویل داتوں میں عبادات کر کے مشقتیں جھلتا رہوں اور علم دین کی محفلوں میں علماء کے سامنے دو زانوں بیٹھوں حضرت سیدنا یزید رقاشی رحمت اللہ علیہ اپنی موت کے وقت رونے لگے تو ان سے عرض کی گئی آپ کیوں روتے ہیں ارشاد فرمانے لگے میں اس وجہ سے روتا ہوں کہ اب مجھے راتوں کے قیام دن کے روزوں اور ذکر کی مدالس میں حاضری کا موقع نہیں ملے گا حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضرت سیدنا عامر بن عبد قیس رحمت اللہ علیہ اپنی وفات کے وقت رونے لگ گئے جب ان سے رونے کا سبب پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا میں موت کے در یا دنیا کی محبت میں نہیں رو رہا بلکہ گرمیوں کے روزوں میں دوپہر کی پیاس اور سردیوں کی لمبی رازوں میں نفل نماز کی جدائی پر رو رہا ہوں ناظرین آپ نے سنا کہ ان مبارک ہستیوں کو شدید گرمی کے روزوں کی سخت پیاس اس قدر پسند تھی کہ وہ اپنی موت کے وقت بھی اس بات پر آنسوں بھا رہے ہیں کہ موت کے بعد گرمی کے روزوں کی شدت پیاس کی لذت کیسے نصیب ہوگی نماز اور روزوں کی تو یہ حضرات اس قدر کسرت کیا کرتے تھے کہ گویا اس کے علاوہ انہیں کسی اور دنیاوی چیز سے کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی حضرت سیدنا مصاب بن ثابت رحمت اللہ علیہ جو کہ بہت زیادہ متقی اور عبادت گزار تھے روزانہ ایک ہزار نفل پڑھا کرتے اور ہمیشہ روزہ رکھتے تھے حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک عبادت گزار شخص بیمار ہو گیا تو ہم اس کی عیادت کے لیے اس کے پاس گئے وہ لمبی لمبی سانسے لے کر افسوس کرنے لگا میں نے اس سے پوچھا تم کس بات پر افسوس کر رہے ہو اس نے بتایا کہ اس رات پر جو میں نے سو کر گزاری اور اس دن پر جس دن میں نے روزہ نہ رکھا اور اس گھڑی پر جس میں میں اللہ کی ذکر سے غافل رہا حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تین چیزیں نہ ہوتیں تو میں موت کو ترجیح دیتا پوچھا گیا وہ تین چیزیں کون سی ہیں ارشاد فرمانے لگے دن رات اپنے رب کے حضورت سجدے کرنا سخت گرمی کے دنوں میں پیاسا رہنا یعنی روزے رکھنا اور ان لوگوں کے حلقوں میں بیٹھنا جو کلام کو امدہ پھلوں کی طرح چونتے ہیں حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الكریم فرماتے ہیں مجھے دنیا میں تین چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں نمبر ایک تلوار سے جہاد کرنا نمبر دو گرمی کے روزے رکھنا اور نمبر تین مہمان کی مہمان نوازی کرنا حضرت فقی اب اللہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگ گبروں سے بھوکے پیاسے اٹھیں گے تو جس چخص نے گرمی کے دنوں میں نفلی روزے رکھے ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کے کھانے اور جنتی مشروبات بھیجے گا اس کا روزہ آئے گا اور حوض سے لوگوں کو ہٹاتے ہوئے جام بھر بھر کر اسے خوب سہراب کرے گا حضرت سیدنا عبداللہ بن غالب حدانی رحمت اللہ علیہ کی تدفین کے بعد ان کی قبر شریف کی مٹی سے مشک کی خوشبو آتی تھی کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا گیا کہنے لگے میرے ساتھ اچھا معاملہ فرمایا گیا پوچھا آپ کو کہاں لے جایا گیا کہنے لگے جنت میں پوچھا کون سے عمل کے باعث حضرت سیدنا عبداللہ بن غالب حدانی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ایمان کامل تحجد اور گرمیوں کے روزوں کی وجہ سے پھر پوچھا آپ کی قبر سے مشک کی خوشبو کیوں آ رہی ہے تو آپ نے جواب دیا یہ میری تلاوت اور روزوں کی پیاس کی خوشبو ہے امیر المومنین مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الكریم سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے ایک نبی کی طرف وحی فرمائی کہ آپ اپنی قوم کو خبر دیں کہ جو بھی بندہ میری رضاق کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو میں اس کے جسم کو صحت بھی عطا فرماتا ہوں اور اسے عظیم عجر بھی دوں گا ناظرین آلہ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ایک سال رمضان المبارک سے تھوڑا عرصہ پہلے والد محروم مولانا نکی علی خان رحمت اللہ علیہ خواب میں تشریف لائے اور فرمانے لگے میرے بیٹے آئندہ رمضان شریف میں تم سخت بیمار ہو جاؤ گے مگر خیال رکھنا کوئی روزہ کزار نہ ہونے پائے چنانچہ والد ماجد کے فرمان کے مطابق واقعی رمضان المبارک میں میں سخت بیمار ہو گیا لیکن میں نے کوئی روزہ نہیں چھوڑا چنانچہ پھر روزوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت عطا فرمائی اور صحت کیوں نہ ملتی کہ حضور نبی علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عبادت و ریاضت بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں جہاں تک مجھے معلوم ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑے روزہ دار اور عبادت گزار تھے عبادت کے دوران دنیا کو یوں مخاطب فرماتے کیا تو میرے سامنے بند سبر کر آئی ہے اور مجھ پر کمنٹ ڈالتی ہے دور ہو جا دور ہو جا کسی اور کو فریب دے میں تجھے ہمیشہ کے لیے الگ کر چکا ہوں تیری عمر تھوڑی ہے تیری مجلس حکیر ہے تیری ہلاکت آسان ہے آہ زادرہ کم ہے سفر طویل اور راستہ اجاڑ ہے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی نماز میں اس قدر مہویت ہوتی کہ لوگوں نے آپ کے جسم ادھر میں خوبا ہوا تیر نکال لیا مگر آپ کو خبر تک نہ ہوئی اور نہ ہی درد محسوس کیا حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ سے ہوایت ہے کہ انہوں نے عمر بن ثابت سے نقل کیا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد شوال میں چھے روزے رکھے تو وہ ہمیشہ روزہ رکھنے والے کی طرح ہوگا اس حدیث مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ جو خوش نصیب رمضان کے فرض روزے رکھنے کے بعد شوال کے مہینے میں چھے روزے نفلی مزید رکھے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سائم الدہر یعنی ہمیشہ روزہ رکھنے والے کی طرح لکھا جاتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پیر اور جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عمل پیش کیا جاتی ہیں اس لئے میں پسند کرتا ہوں کہ میرے عمال اس حال میں پیش کیا جائیں کہ میں روزے سے ہوں بعض احادیث مبارکہ میں ہے کہ بندوں کے عمال صبح اور شام فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتی ہیں اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پیر اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عمال پیش کیا جاتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضور نبی علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو آشور کے دن روزہ رکھتے ہوئے دیکھا آپ نے ان سے پوچھا اس دن کی کیا حقیقت ہے جس میں تم روزہ رکھتے ہو یہودیوں نے کہا یہ بڑا عظیم دن ہے اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جماعت کو نجات دی اور فیرون اور اس کی قوم کو ڈبو دیا لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر اس دن روزہ رکھا اس لئے ہم بھی اسی دن روزہ رکھتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے مقابلے میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب اور ان کی طرف سے بطور شکر روزہ رکھنے کے زیادہ حق دار ہیں لہذا آپ نے یوم آشور کو خود بھی روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرما دیا ام الممنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دی ہیں کہ میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا فرماتے ہیں کہ اگر میں جان لوں کہ کون سی رات لیلت القدر ہے تو میں کیا کہوں سرکار دولم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوں کہو اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے ممنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال کرنا کہ کون سی دعا کروں لیلت القدر کی اہمیت پر دلالت ہے کہ اس عظیم نعمت سے اس کے شایان شان فیدہ کیسے اٹھایا جائے تو حضور نبی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پروردگار سے معافی کی درخواست کی تلقین کی کیونکہ جس کو یہ نعمت مل جائے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں ان کا خیال تک گزرا ہے اور اگر تم چاہو تو یہ عیت مبارکہ پڑھو سو کوئی نفس نہیں جانتا کہ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لئے کیا چیزیں چھپا رکھی ہیں اللہ تعالیٰ کے معاملات بندوں سے اوجل ہیں بندے کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کے کرنے پر کیا انعام اپنے نیک بندوں کے لئے تیار فرمایا ہے اس لئے جو صالح بندے اپنے خالق کا حکم اسی طرح مانتے ہیں جس طرح اس نے کرنے کا حکم دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سوچ سے بھی زیادہ دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے نواز دیتا ہے موسیقی